اسلام علیکم آپ دیکھ رہے گاڑین اردور میں ہوں زشان سیجر ناظرین آج اب امریکی خاتون سنتھیا ٹی ریچی کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورڈ نے سنتھیا ریچی کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا وزارت داخلہ نے سنتھیا ریچی کا ویزا جو ہے وہ کینسل کر گیا ان کو پندرہ دنوں میں ملک بدر کرنے کا حکم دیا تھا اور وزارت داخلہ جو ہے انہوں نے احکامات تو جاری کی لیکن اپنے احکامات کے بوجود بھی سنتھیا ریچی کو ملک بدر نہیں کر سکیں گے کیونکہ اسلامباد ہائی کورڈ کی جانب سے سنتھیا ریچی کو ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ مل گیا ہے اور سنتھیا ریچی کو اسلامباد ہائی کورڈ نے آئندہ سماعت تک جو ہے ان کو روک دیا اور وہ پاکست میں ہی رہیں گے تاہم جب سنتھیا ریچی اسلامباد ہائی کورڈ کی چیف جسٹس اثر من اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں ان کے وکیل عمران فیروز نے عدالت کو بتایا کہ یہ بتایا نہیں گیا کہ سنتھیا ریچی جو ہے وہ ان کا ویزا کیوں مسترد کر دیا گیا ان کو توسیق کیوں نہیں دی گیا جس پر اسلامباد ہائی کورڈ کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ویزا جو ہے وہ استحقاق ہے وہ بنیادی حق کا حصہ نہیں ہے اس وجہ سے کئی شہریوں کے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے و مسترد کی جاتی ہے تو اس پر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو وجہ آپ بتائی جائے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کیوں مسترد ہو گیا آہ تاہم عمران فیروز جو کے وکیل ہے سنتھیا ریچی کہ انہوں نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ سنتھیا کی ابھی دو کیسز جو ہے وہ چل رہے ایف آئی اے کے پاس آہ لیکن اس پر عدالت نے کہا کہ سنتھیا ریچی جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورڈ میں ایندہ سماع تک ایک بیانی حلقی جو ہے وہ جمع کر رہا ہے اور اس میں آہ جتنے بھی الز سماعات انہیں نے وہ جو ساری چیزی تھے وہ لکھے وہ جمع کروایا اور آہ عدالت نے چونکہ ان کو سٹے بھی دے دیا اور اگلی سماع تک جو ہے وہ سنتھیا اسلامباد آہ پاکستان میں ہی رہے گی اور آہ وزارت داخلہ سمیت جو دیگر فریقے ہیں تھے جو سنتھیا نے اس کے خلاف ان کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا اس کو آہ نوٹسز بھی کی اور آہ اگلی سماع تک جو ہے سنتھیا پاکستان میں ہی رہیں گے آہ ناظرین دیکھتی رہ گیا گارڈین اردو اللہ حاف موسیقی